جو طاقتور مومن ہے جو قوی مومن ہے وہ دعیف مومن سے بہتر ہے اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور شوائب علیہ السلام کا قصہ جب وہاں شوائب علیہ السلام کی بستی میں گئے تھے اور یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے جسم کی رعائیت کرے اپنے بدن کا خیال رکھے اپنے جسم کو طاقت دینے والی جو چیزیں ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرے وہ اپنے جسم کا خیال رکھے اور ابن قیم رحم اللہ بہت بڑے عالم ہیں بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اور بہت حکمت سے بڑی ان کی کتابیں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں اور ایک میں سے ان میں سے ایک ہم ہے جس کو ہم دکھ اور تکلیف کہہ لیں ایک حزن ہے جس کو ہم غمگینی اور پریشانیہ کہہ لیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے جسم کو آپ انسان کے بدن کو کمزور کا دیتی ہے اور اسی طریقے سے بھوک ہے اور بھوک جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اس کا جسم جو ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ راتوں کو جاگنا جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں بغیر مقصد کے یعنی نہ ان کا راتوں کو جاگنا عبادت ہوتا ہے اور نہ کوئی علمی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے بلکہ خالی ویسے ہی راتوں کو جاگنا ہوتا ہے تو اس سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے آدمی کا جسم اور آدمی کا بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو کہنا ہے کہ جو بات کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جو دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہیں یہ انسان کو نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے اللہ ہمینی آعوذ بکل ہمی والحزن کہ جو ہم اور حزن ہے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہماری جو ہمارا رزق ہے وہ بھی اللہ نے متعین کیا ہے اور ہماری جو زندگی ہے اور جو چیزیں ہمیں اچھائی کی ملنی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان سے آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پریشانیاں کو دور کرے لیکن اس کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا اور ہمیشہ دکھی رہنا اور غمگینی حالت میں رہنا اور کھانا اور پینہ چھوڑ دینا راتوں کو نیند نہ کرنا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کی جسم کو کمزور کر دیتی ہیں اور بدن کو نڈھال کر دیتی ہیں